اگر رشتے دار بھائی سے پردہ نہیں کرتی تو شوہر کا کیا فرد ہے بھائی سے مراد چچا کے بیٹے مامو کے بیٹے خالو پھوپا کے بیٹے کزن جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ بھائی نہیں ہے بھائی وہی ہے جو رضاعت کا بھائی ہو یا اس کی ماں جایا ہو خون کا رشتہ ہو یا دودھ کا رشتہ ہو اس کے علاوہ جو بھائی ہم نے بنائے ہیں وہ اللہ نے بھائی نہیں بنائے یہ بھائی اگر دو بول پڑھ کے نکاح کر لے تو جس کو آپ بہن کہہ رہے ہو وہ اس کی بیوی بن جائے گی لیکن دودھ اور خون کے رشتے والا اس کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے بھائی وہ ہے جس سے کبھی نکاح جی بھائی وہ ہے جس سے کبھی نکاح چاچے کے بیٹے سے تو نکاح ہو جاتا ہے نا مامو کے بیٹے سے ہو جاتا ہے تو یہ بھائی کیسا ہوا ہمارے ہاں کہتے ہیں جی بھائی تو آپ مولی صاحب ہیں آپ نے تو کرنی سختی ہوتی ہے اصل میں ہم بچپن کے ساتھی ہیں اکٹھے رہے ایک ہی گھر میں رہے کھیلے کودے پڑھے لکھے ہماری تو بڑا بچپن کا تعلق ہے یہ ہماری بہن ہے اور یہ ہمارے بھائی ہیں یہ مامو زاد بہن ہے یہ خالہ زاد بہن ہے یہ پھوپی زاد بہن ہے یہ بہن بھائی آپ نے بنائے ہیں جن سے نکاح ہو جائے ان سے پردہ ہے جن سے نکاح ہو سکے اس سے پردہ ہے ٹھیک ہے جس سے نکاح نہیں ہاں وہ بھائی ہے وہ محرم ہے اس سے کوئی پردہ نہیں اگر عورت پردہ نہیں کرتی تو شوہر کا کیا فرض ہے شوہر اگر باغ غیرت ہے تو اسے پردہ کروائے اگر بے غیرت ہے تو پھر یوں ہی بھرتا رہے گا اگر شوہر میں غیرت ایمانی باقی ہے وہ اپنی بیوی کو پردہ کروائے وہ کہتے ہیں جی کہا تو بہت دفعہ ہے مانتی نہیں ہے کیا خیال ہے خاوند اپنی بیوی سے کھانا مانگے روٹی مانگے اور بیوی روٹی نہ دے پھر بھی ماشاءاللہ چھپ ہو جائے گا کیا کریے جی ہوتل تو کھانڈ لا گیا میں بڑی واری کیا سی روٹی دے دیا اگر دین دی نہیں اب میں نے ہوتل سے شروع کر دی ایسے ہوگا یا گھر میں جوتے گھڑ گئیں گے صبح شام پٹائی ہوگی تجھے سارا کچھ لا کے دیتا ہوں تو دو ٹھین کی روٹی نہیں دے سکتی لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی روٹی پہ لڑنے والے غیرت پہ کیوں نہیں لڑتا روٹی پہ نراض ہونے والے غیرت پہ نراض کیوں نہیں ہوتا جس سے نکاح ہو سکے اس سے پردہ ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول نے پردے کا حکم دیا وہ کہتے ہیں جی ہم ہی کٹھے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہم کیا کریں جو مرضی کریں لیکن پردہ کروانا آپ پر ضروری ہے وگر نہ یاد رکھیں دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا اور دیوس کون ہے جو اپنی بیوی کے اندر برائی دیکھے اس کو ختم نہ کر سکے یہ برائی نہیں ہے سوچئے یہ برائی نہیں ہے بیگم شاپنگ کرنے کے لیے خود بازار کے اندر گھوم رہی ہے بیگم شاپنگ کرنے کے لیے خود بازار میں گھوم رہی ہے ایک اس کا برخے کا کپڑا یہاں ہے اور ایک یہاں ہے چھے انچ کا پھاٹک بیچ میں کھلا ہے اور جتنا پھاٹک کھلا ہے اتنا ہی آنکھوں کا میک اپ زبردست کر کے کیا ہوا ہے کہ اور تو کسی کو کچھ نظر نہیں آنا آنکھیں ہی آنیں اس کو تو زجال یہ بیغیرت ہے یہ دیوس ہے جو اپنی بیوی کو بھیڑ بکری کی طرح بادار میں چھوڑ دیتا ہے اور یہ بھی اتنی بیغیرت ہوتی ہے بادار میں جاتی ہے کپڑے والے کی دکان میں پہنچتی ہے کپڑے والے نے ایک کپڑا لگایا وہ ہوتا ہے عورتوں کا سٹول پیچھے ہے جو ہی عورت بیٹھی وہ پردہ تان دیتا ہے اور پیچھے جا کر خود بیٹھتا ہے جی فرمائیے کون سا کپڑا لینے آپ نے تیری کیا لگتی ہے جس کو تُو نے پردے کی پیچھے بٹھا کر لوگوں سے الگ کر دیا اور دونوں نے موں کھول لیا کیا رشتہ ہے تمہارا آپ اس میں اور وہ آ کر کہتی جی مولی صاحب بس ہمیں تیرے پلے پہ گئی ہیں آپ کو تو شاپین کرنی نہیں آتی کپڑا لینا تو مجھے آتا ہے خریداری کرنی تو مجھے آتی جو چیز آپ دس ریال میٹر لاتے ہیں میں وہ چیز سات ریال میٹر لاتی آپ دس ریال لاتے ہیں آپ بڑا مہنگا لاتے ہیں میں بڑا سستہ لاتی ہوں تُو سستہ اس لیے لاتی ہے کہ تُو اپنے چہرے کا دیدار کرا کے آتی ہے تُو سستہ اس لیے لاتی ہے کہ اس بے غیرت سے غیر شریح حرکتیں کر کے آتی ہے وہ تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے تُو اس کا چہرہ دیکھ رہی ہے تم تنہائی میں بیٹھتے ہو تو اس بے غیرتی کے لیے وہ تین ریال تو چھوڑی دے گا اور پھر عورتوں کا ایک بہت بڑا بہانہ کیا ہوتا ہے ان کو شاپنگ کرنی نہیں آتی ان کو ڈیزائن پسند ہی نہیں ہوتے پرانے دور کے ڈیزائن اٹھا کر لے آتے ہیں لیٹس چیز ان کو نظر ہی نہیں آتی اے میری مسلمان بہن اگر آپ نے یہ کپڑا اپنے خامند کو راضی کرنے کے لیے پہننا ہے جو آپ کو لا دے پہنا کر اس کو دکھا دو اگر مقصد خامند کو دکھانا ہے تو جو خامند کی آنکھ میں اچھا لگا اس نے لا کے آپ کو دے دیا اور اگر مقصد خامند کو راضی کرنا نہیں کسی اور کو دکھانا ہے پھر اپنے ایمان کی خیر منع اس لیے اپنے گھروں کے اندر پردے کا رواج کیجئے صحابی نے پوچھا تھا نا دیور کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ موت ہے موت اپنے گھروں میں باپ نراض ہوتا ہے ہو جائے بھائی نراض ہوتا ہے ہو جائے اپنی بیویوں کا پردہ کرائیے اپنے بھائیوں سے اپنے کزنوں سے اور کچھ تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں کئی بہنوں کے فون آتے ہیں کہ ہم خود پردہ کرنا چاہتی ہیں خامند نراض ہو جاتا ہے کہ تو میرے ساتھ فنکشن اٹینڈ کرنے اور لوگوں کی بیوییں آتی ہیں تو کیوں نہیں جاتی تو دییوس وہ انسان ہے جو اپنی بیوی میں برائی دیکھے اور اس کو ختم نہ کرے جو اپنی بھائی دیکھے